نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر فاس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ ہمارے اس خاص کار اکرم کے ذریعے آج جس وشے پر ہم بات کرنے والے ہیں اس کو لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج ہم ای این ٹی یعنی ناک کان اور گلے کو لے کر چرچہ کریں گے موسم کے ساتھ بیماریوں کا پرکوب بڑھ رہا ہے جکام خانسی بکھار موسم میں بدلاو کے ساتھ ہونا عام بات ہے بدلتے موسم کا اثر ہمارے ناک کان اور گلے پر بھی پڑتا ہے اگر سمجھ رہتے ہم نے دھیان نہیں دیا تو یہ ہمیں کتنا زیادہ پر بھاوت کر سکتا ہے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے اگر تین چار دن سے زیادہ سمجھ تک آپ کو جکام رہتا ہے لمبے سمجھ سے گلہ خراب چل رہا ہے کان میں لگاتار تیز درد ہے اور اس طرح کی پریشانی آپ لگاتار جیل رہے ہیں تو انہیں ہمیں ہلکے میں نہیں لینا ہے کیونکہ زیادہ سمجھ تک یہ پریشانیاں ہمارے لیے بڑی سمجھتا کا کان بن سکتی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی پریشانی سے جوج رہے ہیں تو ہمارے اس کاریکرم کے ذریعے پوری جانکاری اور سجاؤ پرابت کر سکتے ہیں اس پر باتشیت کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انٹی سپیشلسٹ ڈاکٹر للت گپتہ ایم بی بی ایس ایم ایس کرکشیتر ان سے وسطار سے ہم جانیں گے کہ آخر انٹی کی جو دکتیں ہوتی ہیں ان کا صحیح ندان کیا ہے اور ان پریشانیوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے ناک میں کوئی دکت ہے جو کام کی پریشانی ہے گلہ خراب رہتا ہے گلے میں اور کوئی دکت ہے اس کے ساتھ ساتھ کام میں کوئی پریشانی آپ کو ہے کام میں تیج درد رہتا ہے آپ کو سنائی نہیں دیتا ہے تو ایسی سمساوں کے بارے میں جاننے کے لیے اور ان کا صحیح اپشار کیا ہونا چاہیے کس طرح سے میں اس کی جانچ کروانی چاہیے اس کاریکرم کے ذریعے آپ کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ حریانہ کی منوہر سرکار کی طرف سے پردیش واسیوں کے سواستے کو دھیان میں رکھتے ہوئے کئی پرکار کی ایسی یوجنہیں چلائی جا رہی ہیں جن میں سواستے سیماؤں کو بہتر کرنے کی بات کہی جاتی ہے بریزوں کو تمام طرح کے سوئدھائیں ملتی ہیں علاج کے ساتھ ساتھ دواؤں کا بھی مفت اوپلپ دتا سرکار کی طرف سے رہتی ہے جاگ رکتا مہی میں جانچ کے لیے شہری گرامن اکشیطروں میں کیمپ لگائے جاتے ہیں اسپتالوں میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی نیوپتی کے لیے سرکار لگاتار پرتباد ہے سی اچی پی اچی کے اندروں پر سرکار نے سوئدھائیں بڑھائی ہیں مریضوں کو ایسی سوئدھائیں ملتے ہی ہیں تاکہ ان کو فری کا علاج مل جائے سستہ علاج مل جائے یہ تمام چیزیں لگاتار گرافیکس کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے لیکن آج ہم جس سوشے پر بات کرنے والے ہیں وہ انٹ ہے یعنی آپ کے ناک کان اور گلے سے جڑی پریشانیوں پر آجم چرچہ کریں گے ڈکساں میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈکٹر للت گپتہ ڈکساں بہت سواغت آپ کا خبر فاسٹ پر سار نمسکار ڈکساں پہلے تو انٹ کو لے کر تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اس کے بارے میں تھوڑی بیسک سمجھ نہیں ہے تاکہ انہیں پتا چلے کہ آجم کس فرشہ پر بات کرنے والے ہیں اور ان کی جو پریشانیاں جو سمجھتے ہیں ان کا کیا کیا نیدان سجھاؤ سمادان ہو سکتا ہے انٹ جو وشے ہے وہ کان ناک وگلہ جو بھی کسی بھی طرح کی سمجھتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں جو انٹی سپیشلس ہوتے ہیں یعنی جو وشے شک کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کان ناک گلے کے لیے کئی لوگ کنکیوز ہو جاتے ہیں کہ آنکھوں یہ آنکھ کے لیے نہیں ہیں آنکھوں کے سپیشلس الگ ہوتے ہیں کان ناک گلہ اینٹی سینٹس آب کان ناک وگلہ اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو اینٹی میں ایڈوانسمنٹ آئی ہیں اس میں سیشل پلاسٹک چیزری جیسے بھی شہرے کو صندر بنانے کے لیے شہرے میں بھی ناکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے شہرے میں کوئی دیکھنے میں کمی لگتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اینٹی سپیشلس آب کی مدد کر سکتے ہیں جی سپیشلس آب اب ایک ایک کر کے بات کرنا چاہیں گے اگر ہم کان کو لے کر بات کریں اکثر کان میں درد کی شکایت کان میں پردے کی سمسیاں یہ کومن سی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لئے اور کون سی ایسی دکھت ہیں جن سے لوگ پریشان رہتے ہیں اور بہت بار انہیں سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے کہ واقعے میں یہ بھی پریشانی ہمارے کان کی پریشانی ہو سکتی ہے ہاں جی عام طور پر سب سے جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے بارہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں جو سب سے نگلیکٹڈ بیماری ہے بچوں کو رات کو خراتے آتے ہیں اس کے لئے لوگ کہیں کہیں دکھے کاتے رہتے ہیں سبھی ناغ میں کوئی دوائی دار رہتے ہیں اپنے آپ علاج کرتے رہتے ہیں گھر پہ یہ بہت ہی دمدھیر سمجھتے ہیں ایسے کیسز میں کئی بار ناغ کے پیچھے ایک ماں بڑا ہو ہوتا ہے جس کو ایڈینوئیڈ کہتے ہیں اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے بچہ پوری طرح سے سات نہیں لے پاتا ٹھیک طرح سے اور رات کے سمیں اس کو سات کی بہت زیادہ وقت ہو جاتی ہے کھراتے آتے ہیں نیند پوری طرح سے ٹھیک سے نہیں آتی ہے تو اس سے بچے کا growth retardation یعنی کہ اس کا صحیح طریقے سے شاریرک development نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ENT stress list کے پاس آپ جا کے مدد لے سکتے ہیں ایڈینوئیڈ کی سمجھے تو بہت آسانی سے مدان کیا جا سکتا ہے اس کے secondary نقصان یہ ہے کہ ایڈینوئیڈ کی وجہ سے کئی بات جکھام بھی رہتا ہے بچوں کو ناغ بہتا رہتا ہے چہرے کی شیف خراب ہو جاتی ہے بچہ کمزور رہتا ہے کانوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے کان بہنے لگ جاتے ہیں سننے کی کمی آ جاتی ہے تو یہ بہت ہی common سمجھے ہے چوٹے بچوں میں جس کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پہ جانا ہے اگر بچے کو سانس پروپرلی نہیں آ رہی ہے ناغ بھرا رہتا ہے اس کا ناغ سے جکھام تپکتا رہتا ہے راستوں سونے میں سمجھے آتی ہے اس کے سوٹے ٹائم بہت زیادہ آواز آتی ہے کئی بار کھراتے آتے ہیں بیچ میں نیند کوئی راتی ہے بچے کی اس طرح کی اگر کوئی بھی سمجھ رہا ہے تو ای این ٹی جکانہ گلہ روگ ویشے شد گیاں ان کے پاس ضرور دکھائیں کئی بار بچے جنرل پیزیشن دوسرے ڈاکٹر کے پاس یا چائل سپیشلس کے پاس سلے جاتے ہیں وہ ان کو جکھام کی دوا تو دے دیتے ہیں بڑھ اس کا صحیح طرح طریقے سے جانچ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کے گروت ریٹارلیشن ہو جاتی ہے اس طریقے سے اس کا شاریت ڈنگلپمنٹ نہیں ہو پاتا تو کبھی بھی کوئی بچے میں اگر میں خاص تو اور پہ اپنے درشکوں سے نیرے دن کروں گا کبھی بھی بچے کو اگر سانس کی بچرت ہے رات کو خرانٹے آتے ہیں تو ایک بار این ٹی سپیشلس کے پاس جا کے اوپینین اوششے دے بہت اہم سجاوڑ رکس آپ نے دیا اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس بات کو فولو بھی کھریں گے کیونکہ یہ صحیح جانکاری جو ہے وہ بہت سارے راستے کھول دیتی ہے یوگراج ایک درشک میرے ساتھ گھر والی کو ایک تو گھر میں درد ہے کم سے کم بھی ڈاکس ایک سال سے بیچ میں بند ہو جاتا جیسے دوائی لیتے ہیں تو اور ساتھ میں بخار بھی رہتا ہے جی اور بخار اور خالی گھر میں درد جاتا ہی نہیں ہے کافی دوا خالی لیکن کوئی آرہم نہیں ہے یہ پریشانی کھانا نگلتے ہوئے دکت آتی ہے نہیں کھانا نگلتے ہوئے نہیں آتی لیکن سوکا اٹھتے ہیں جب درد گھر میں زیادہ رہتا ہے اس کیسے میں آپ اگر چیک اپ کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گلے میں ٹانسل ہوتے ہیں جن کو گلے بولتے ہیں عام بھاشا میں وہ بڑھ جاتے ہیں اور پک جاتے ہیں اس کی وجہ سے بار بار بخار آنا اور گلے میں درد رہنے کی سمسکہ ہوتی ہے اس کا بہت ہی آسانی سے کچھ دوائیوں دوارہ یا پھر اگر بہت زیادہ سیویر ہے اور دلکل ٹھیک نہیں ہوتا ہے دوائیوں سے تو ایک سمپل دردین دوارہ آپریشن سے اس کو ٹیٹ کیا جاتا ہے میں دیکھ ساپ ایک منہ کو رہت ہوں گا دیکھ ساپ گولی دیکھ ساپ جیسے دوا کھاتے ہیں جب تو آرام رہتا ہے ہاں وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر دوا کھانے کے بعد دوبارہ سے بار بار ایک سمسکہ آ رہی ہے تو اس میں چیک اپ کرانے کی بہت زیادہ آوشکتا ہے اگر ریکرینٹ انفیکشنز ہو رہے ہیں اگر بار بار گلے میں سمسکہ آ رہی ہے تو ایک بار بشیشک کے ڈاکٹر بھی صلحہ آوشکتا لیں کیونکہ یہ تانسلز بڑے ہوئے ہو سکتے ہیں ان کے اور اگر بہت زیادہ بار بار یہ سمسکہ آ رہی ہے تو وہ تانسلز کو نکلوانا پڑتا ہے اس کے لئے ایک بہت چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جو ڈاکٹر آپ کو چیک کرنے کے بعد ہی بتا پائیں گے کہ اس کی آوشکتا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ کرا لیجئے اس سے ہمیشہ کے لئے سمسکہ کا ندان ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گی جی شکریہ یوگرہ جی بیچیت کے لئے ایک اور درشک میرے ساتھ ہے سچن سونی پت سے سچن ساغت ہے آپ کا مرسکار سر میری پوچھنا جاتا ہوں میری گلے میں درد رہتا ہے اور جب کچھ کھاتا ہوں تو ایسے چبک چبک ہوتی ہے آچھا ہاں سر آئیے آپ کی جو ابھی اس لئے درشک نے پوچھا اس سے ملتی جلتی سمجھتا ہے بار بار درد ہوتا ہے بار بار ہی ہوتا ہے بار بار ہی ہوتا ہے بار بار ہی درد ہوتا ہے چار پانچن کے بعد تیر ہو جاتا ہے بار بار ہوتا رہتا ہے تو انٹی بائٹک بار بار آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے نقصان ہوگا آپ کے شریف کو اور وہ آگے اور بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے اسی لئے آپ وشیش اگر ڈاکٹر کو دکھا کے بار بار اچھے دوائیاں لینا نقصان دائج ہے اگر آپ سپیشلس کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ کو انٹی بائٹک بار بار چلاتے رہیں گے جو آپ کے شریر کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے تو اس سے اچھا ہے ایک بار آپ وشیش اگر چکت سکتا کانناک جلے کے سپیشلس کے پاس جاتے اس کو دکھائیں تو جو بھی سمجھا ہوگی اس کی جڑ پکڑ کے اس کا ندان کیا جائے گا شکریہ سچین باتشیت کے لیے اور جب تک آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے ہیں تو یہ پریشانی جو ہے آپ کو دکت دیتی رہے گی اڈرکٹ سب بہت بار ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کئی اہم باتیں بھی بتائی ہیں کہ لوگ تکلیف کوئی اور ہوتی ہے دوائے کو چھوڑ لیتے رہتے ہیں اور اپنے حساب سے خود ڈاکٹر بننے کا پریاس کرتے ہیں جو کئی بار اپنی صحت کے ساتھ کھلوار کر لیتے ہیں گلے کی دکت ہو کان کی ناک کی پرابلم ہو بہت سی ایسے پریشانیاں ہیں انٹی بیٹک کا جیسے آپ نے ذکر کیا اس کا بھی کورس ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر لوگ میڈیکل سٹور سے لے کر کے خرید کے ان کا علاج کی بات کرتے ہیں جو اپنی مردی سے ایسے انٹی بیٹکس لیتے ہیں ان کو کیا کیا دکتیں ہو سکتی ہیں دیکھو یہ ہمارے دیش میں ایک سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ ریگولیشنز نہیں ہیں ہمارے ہاں کسی بھی کیمش شاپ پہ جا کے کوئی بھی دوائی خریدی جاتے ہیں یہ ایک عام جنتہ کے لیے بہت ہی نقصان کی بات ہے اور جو پڑے لکھے نہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں جو گاؤں میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہیں تریننگ کر کے آگے یا کسی دکٹر کے پاس لگے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی انٹی بیٹک ایسے ہائیئر انٹی بیٹکس لکھتے ہیں جن کو لکھتے ہوئے ایک ویشے شکیہ دی دس بار توچھتا ہے کہ ایسی دوائیوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کئی بار ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ہم ان کے صرف دوائیاں بند کر کے ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں ان کی جو اتنی زیادہ دوائیاں چل رہے ہوتی ہیں ان کے نقصان کی وجہ سے ان کی کئی سمسکییں ٹھیک نہیں ہو پاتی ہیں کئی بار بہت زیادہ انٹی بیٹک کسانے سے گلے میں چھالے پڑ جاتے ہیں درد ہونے لگ جاتا ہے تو اس سے سمسکی ٹھیک ہونے کی بجائے کئی بار بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ انٹی بیٹک لیور اور کیڈمی کو تو نقصان پہنچاتے ہی ہیں تو بینا ایک سکت کی صلاح کے انٹی بیٹک آنا اپنے لیے ایک مسئبت کو خود بلانا ہے تو اسی لیے کبھی بھی بینا صلاح کے اور بینا گائیڈنس کے انٹی بیٹک نہ لیتی ہے اور ڈاکٹر نے جتنے دن کے لیے لکھا ہے ہمیشہ کوئی جس پیشلس ڈاکٹر ہوگا تو آپ کو پرچی کے لکھ کے لے گا یہ دوائی سات دن کے لیے لینی ہے یا پاس دن کے لیے لینی ہے یا دس دن کے لیے لینی ہے اس کے بعد پال آف کے لیے دوبارہ آنا ہے تو مریض کئی بر کیا غلطی کرتے ہیں کہ دوائی لے لی اس کے بعد ان کو لگا کہ آرام ہو رہا ہے چلو دس دن اور لینے پھر اور کھوڑا ساتھ ساتھ رہے گی تو دس دن اور لینے تو اس سے سمسکہ کئی بر بڑھ جاتی ہے سیپ ہونے کی بجائے جی تو بینہ چلاغی دوائی لینا کوئی بھی دوائی لینا گھا تک ہو سکتا ہے درشک میرے ساتھ ہے شام مراری فتح آباد سے شام جی ساغت ہے آپ کا جی جی دک صاحب یہ نا کبھی ممولی صاحب بھی ٹھنڈا سا پانی پینے تو بلہ جیسے بیٹھ جاتا ہے بولا نہیں جاتا اور تبیو کا بھی پیا جاتا ہے تو ایسے میں کونسی نورپل دوائی ہے جو بجائے یا کیسے لی کے جس سے کی ہمیں ریلیف رہے دیکھو دوائیاں ایسے لائی فون ایل کارے کرام پہ یا دوائیوں کے نام نہیں بتا سکتے ہم آپ کو دوائی کے نام فون پہ بتانا کئی پر گلت ہو جاتا ہے کہ جیسے ملتے جوتے نام کی بہت چاری دوائیاں آتی ہیں جو آپ بینہ پریسپسنٹی کوئی دوائی نہیں لے سکتے اگر گلہ درد رہتا ہے تو آپ دھرے لون اس کی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کچھ بہار دا کھا لیتے ہیں یا کچھ بہت جیسے چندہ پانی پی لیتے ہیں اس کے بعد جرارے کر لیجئے یا پھر اگر آپ کو کوئی آس پاس کوئی ڈاکٹر ہے اس سے دکھا کے دوائی لے لیجئے تو زیادہ اچھا ہے ایسے ہم آپ کو فون پر دوائیاں نہیں بتا سکتے ہیں یہ اس کے لیے میں شماع چاہوں گا لیکن کئی بار جلت دوائی آپ لے لیں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے چلے بہت شکر ہے شامورہ ریجی جوکٹس آپ نے آپ کو ایک اہم سجھا ہو دیا ہے اگر ایسی پرابلم ہے تو کچھ گھرے لوں نسخے اپنا کر آپ تھوڑا سا راحت پاسکتے ہیں لیکن بار بار پرابلم ہے تو پھر آپ ڈوکٹر کو دکھائیں کیونکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو ڈوکٹر نے دوا بتائی اور کچھ اور لوگوں نے سن لیا تو تکلیف کچھ اور ہوگی اور وہ لوگ بھی اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے وہ کئی بار گڑ بڑ کر جاتی گلے میں درد کو لے کر بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں یہ بھی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں گلے میں ٹانسل ہو سکتے ہیں گلے میں کوئی گاٹ ہو سکتی ہے الگ لگ پرکار کی اور دکھتیں ہو سکتی ہیں نسوں میں کھچا ہو سکتا ہے ہماری جو سورت انترییاں ان میں پرابلم ہو سکتے ہیں سم لوگوں سارا دن بولنے کا کام ہوتا ہے تو یہ جو انتر ہے ان کو سمجھنا ضروری ہے کیسے لوگ سمجھیں کہ یہ درد کس طریقے کا درد ہے اس کے کوئی سمٹم ہوتے ہیں کیا ہاں جی جیسے ٹانسل سے ریلیٹڈ جو بھی سمجھا ہوگی نا اگر ٹانسل سے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک شریر میں ساتان ہمزوری محسوس ہوگی اور بکھار بھی آسکتا ہے اگر ٹانسل زیادہ پکے ہوئے ہیں تو انفیکشنل سنترمن کی وجہ سے بکھار بھی ساتھنے محسوس ہوگا کچھ لوگ جیسے ٹیچنگ پروفیشن جن کا زیادہ بولنے کا کام ہے اور سارا دن بولنا پڑتا ہے تو ان کے گلے میں جو ووکل کورٹ ہوتے ہیں بولنے کے لیے جو سار ہوتے ہیں گلے میں ان پر سوجن آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے درد کام ہوتا ہے کہ گلہ تھک جاتا ہے آج پھٹنے لگ جاتی ہے تو ایسے کیسز کا ٹریٹمنٹ الگ رہتا ہے ان لوگوں کو زیادہ پانی پینا چاہیے بولنے کا پرہیز کرنا چاہیے اور آپ کو بھاپ لے سکتے ہیں گلے کو سکون دینے کے لیے خوڑا جو ٹونسل والے درد ہوتے ہیں اس میں بکھار اور کھانا کھانے میں دکھت کھانا نگلنے میں بکت آنے لگ جاتی ہے اس پرکار کے درد کے لیے ڈاکٹر کی سلحہ لینا آوشک ہے کیونکہ ٹونسل جو ہے وہ گھرے لون اسکوں سے یا پھر اپنے آپ کیے گئے علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے اگر ہلکا انفیکشن ہے کبھی کبار ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ جرارے کر سکتے ہیں اور خوڑا کا پھانے پینے کا پریز رکھ کر بھی گلے کو کافی اتف ٹھیک رکھا جا سکتا ہے بہار کی تلی ہوئی چیزیں بازار کی چیزیں کم تھائی ہیں پریج کا اگدم چلڈ پانی چھنڈ پانی بہت زیادہ اگدم سے گرنی سے اندر آنے کے بعد گھر کے اندر آنے کے بعد اگدم سے بہت زیادہ چھنڈ پانی مہمنا پیئیں اور چپس کولڈرنگ یہ ہمیشہ سکتے ہیں جن کا گلہ زیادہ سنسیٹیو ہم کو پریز رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور ایم بات آپ سے پوچھوں گا میں گلے میں اگر کوئی گاٹ ہے یا کوئی اور پربلم تو وہ کس طرح سے لوگ سمجھے اس کو کیسے پیچھانے یوگر جی بار پھر سے مرس جوڑے کچھ یا کون سی کروائیں ڈاکس صاحب بتائیں کون سی جانچ یہ گلے کیلئے یا ایم آریفی کروانا ٹھیک ہے یا کون سی کروائیں آپ تھوڑا بتائیں ڈاکس صاحب ایم آر آئی بولا ہوگا ایم آر آئی کا ہوگا یہ کروائیں یا کوئی آپ دوسری چارچ بتاؤ گے جلے میں اگر سمجھتے ہے سب سے پہلے دوکٹر کی سلح لی جانچ تو بہت بات ہوتی ہے گلے کے لیے بہت جاتا جانچ جو دکھا دکھایا تھا انہوں نے ایم آر فی کروانے کی بتائی تھا جو پانچ جار روپے کا تھا وہ میں نے کروائے نہیں ایم آر آئی انہوں نے کسی وجہ سے کہا گلے میں کچھ ایسا دکھا ہوگا جس کے لیے ان کو لگا ہوگا کہ ایم آر آئی کی ضرورت ہے اسی لئے آپ کو سلح دی ہوگی ہم نہیں بتا سکتے کہ ہر ایک سکریت کے لیے الگ جانچ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گلے کی کوئی بھی سمجھ ہے تو ایم آر آئی کرا لی کچھ بیماریوں میں ضرورت ہوتی ہے کچھ میں ایم آر آئی کی ضرورت ہوتی ہے کچھ میں صرف ایک ایک سمجھ جاتا ہے وہ سب ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی گلے میں سمجھ کی سمجھ کی ہے اور داکٹر کی چیک اپ پر اسے کیا لگ جو ڈاکٹر نے آپ کو سلا دی ہے اس کے اکوڈنگ ہی آپ جانچ کروائیں اگر ام آر آئی کی لیے کہا تو ام آر آئی کرائیں اس کے علاوہ سی ٹی سکین کے لیے کہا تو آپ کرا سکتے لیکن جو ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کیونکہ آپ نے چیک کرا ہے تو کے ہنٹ دیتا ہے کیا دکھت ہیں آ سکتی ہیں اس دکھت گلے میں جو ایک سب سے کامن سمشہ ہے سانکھل کے علاوہ وہ آج کل جو سموکنگ بہت جادا بڑھ گئی ہے سموکنگ کی وجہ سے کئی پرکار کی گانتے گلے میں ہو سکتی ہیں اس میں کچھ پری گلے کے پیشری طرف سفید یا ہلکا لال کلر جس کو لیوکو پلیکیا بولتے ہیں وہ پیچز بن جاتے ہیں جلن بھی محسوس ہوتی ہے جرم کھانا 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 لگتا ہے اور نچ مسالے بھی درد محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اور دوسری چیز ہے اگر کھانے میں اشتاؤ محسوس ہونے لگے اگر آپ کچھ نگل رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ کچھ گلے میں سس رہا ہے یا اندر چیز سے نہیں جا رہا ہے تو یہ سمجھ بڑی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے دوربین گوارا گلے کی گانت کرائی جا سکتی ہے یا ایک سری یا سکتی کرائی جا سکتا ہے وہ بھی ڈاکٹر کی سلا کے بعد کونسی انویسٹیگیشن ضروری ہیں وہ ڈاکٹر آپ کو دیکھ صحیح گائید کرے گا تو اس سے پتا چلے گا گانت ایک نارمل گانت ہے یا کینسر کی گانت ہے جو کینسر کی گانت ہوتی ایسی سمسیاں زیادہ ہوتی ہیں باقی اوروں میں بھی ہو سکتی ہیں بٹ اس کا پروپورشن بہت کم ہے اگر سو میں سے آپ کہیں کہ 90 سے 95 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی نہ چاہیے جسے کی بیماری کا شروع پتا لگا جا سکے اور اس کا صحیح سمی پر علاج کر آیا جا سکے بہت اہم سو جب آپ نے دیا رشیقانت درشک دلی سے رشیقان جی سواگت پوچھ ہی کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی جی رشیقانت گلے میں خراش کے دکت بتا رہا ہے رشیقانت یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہاں جی سر ہاں جی گلے میں خراش تو الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی بچوں میں سب سے کامل سمجھتیا ہے وہ دردتی ہی ہے اور یہ عام طور پر ناغ میں اگر نزلہ ہے جب ہاں میں یا جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا ایڈیلوکس بڑھے ہیں ناغ کے پیچھے کا ماس بڑھا ہوا ہے تو ایسے کیسے میں ایک گلے اور کان کو کنیکٹ کرنے والی کیوں بہتی ہے جس کو ہم یو سکیشن کیوں بولتے ہیں اس میں کنجیشن اور شلنگ آجاتی ہے اس کی کی وجہ سے کان کے پردے پر کھچاؤ پڑتا ہے تو ایک دم سے بہت تیز درد محسوس ہوتا ہے بچے کو تو اس کا علاج بھی بڑے آرام سے ہو جاتا ہے تو جکھام جب بھی ہوتا ہے تو ساتھا دوائی لینی چاہیے بچوں کو جکھام لنگے سمیں تک نہیں رہنا چاہیے اگر بچے کو کافی لنگے سمیں تک جکھام کرتا رہتا ہے تو کان میں پہی طرح کی سمجھ آنے تیدا جا سکتا ہے دم تو پہلے ہے ہی اس کے بعد کان کا جو میڈل یا بیچ آلہ حصہ ہوتا ہے اس میں کئی بات ایک کیوڈ اکٹھا ہو جاتا ہے لیکوڈ اکٹھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے نے سننے کی کمی بھی آ سکتی ہے تو وہ ادکتر جو کان کی سمجھائیں ہوتی ہیں ان کا شروعاتی قارن جکھام یا پھر ایڈین آرنس ہوتے ہیں بچوں میں تو ان کا اگر صحیح سمیں پر جانچ کرا لی جائے اور علاج کرا لی کان کے پردے کی کئی بار شکایت آتی ہے کہ سننا کم ہو گیا ہے بہت سے لوگ عمر کے لحاظ سے دکت ہوتی ہے کئی بار چھوٹی عمر میں بھی اس پرکار کی پریشانی آتی ہیں کہ کان کا پردہ فٹ گیا ہے اس کے بعد ایک ڈر ہو جاتا بند میں کس کا علاج ہوگا کی نہیں ہوگا تو عام طور پر کتنی زیادہ پریشانی ہے اس عوستہ میں کان کا آپریشن کر کے اس پردے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کچھ لیمٹ ہوتی ہے یا پھر بہت کم کان کا جو پردہ ہے یہ تو اب ایک بہت ہی کامن اور بہت ہی آسانی سے کی جانے والی ایک سرگری ہے اور آج کل تو دوربین دورہ یہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تیرہ ٹانکہ بھی نہیں آتا ہے اس میں بینہ تیرے کے بھی ہو جاتا ہے اور ڈے کیئر سرگری ہے یہ صبح بھرتی کر کے ہم شام کو سکتی کر سکتے ہیں بہت ہی کھوٹا کا آپریشن ہے اور بہت اچھی سکسٹریٹس کے لگ بگ نبی پرچنٹ لوگوں میں اس میں کامیاب آپریشن ہو سکتا ہے جو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے سرگری کے لحاظ سے اور کام میں کسی بھی طرح کی اگر پاس آنے کی سمجھتا ہے سننے کی سمجھتا ہے سبھی کا علاج سمبہ ہے آج کے دیتے میں لیکن کوئی بھی سمجھتا نہیں ہے جس کا ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے بہت ایک آوشکتہ ہے تو کس تک کے پاس صحیح سمجھتے جانے کی کئی بار اتنا لیٹ کر دیتا ہے پیشنٹ کی بچپن سے کان دے رہا ہے اور وہ پچاس سال کی عمر میں پہلی بار ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہے تو اس کیس میں ہم بھی ان کی قیبر مدد نہیں کر پاتے ہیں مگر اگر ٹائنگلی انٹرونشن کی جائے تو عدیس طرح بیماریوں سے نجات پایا جاتا ہے پڑا ڈالنا تو ایک بہت ہی چھوٹا سا آپریشن ہے جو عام طور پر ڈیلی بیسلسک کیا جاتا ہے اور اب تھوڑا اگر ہم کھان پان کا ذکر کریں تو تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن ہے کون سے ایسی چیزیں اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں تاکہ ہمارے یہ تینوں انگ بہتری سے کام کرتے رہیں کھانے میں چیزیں استعمال بھی بجائے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کھانے میں کون کی چیزیں استعمال نہ کریں بہار کی جو بہار کا کھانے آج کے جیسے بہت ہی زیادہ ہوسکی طرف ہمارا بڑھتا جا رہا ہے جو فرائیڈ ہے گندے پیل میں بنی ہیں بہار انہائی نکلی بنی ہیں یہ سب سے پہلے آپ کے گلے میں جائیں گی تو گلے میں انسیکشن پیدا کرتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے تاؤنسل بھی بڑھ سکتے ہیں ایڈین آرین سے پہلے سے بڑھے گا تو ان میں انسیکشن ہو سکتا ہے تو اس کے سیکنڈری لیس اپنے انسز میں بھی انسیکشن ہو سکتا ہے اور کان میں بھی انسیکشن پیول کر کے کان کی سمجھائیں بھی پیدا کرسکتا ہے تو انہائی نکلی بنا ہوا فود مطلب جو ساف ہاتھوں سے اور ساف جگہ پہ نہیں بنا ہوا ہے کھانا ایسے کھانے سے کتنا بچا جا سکیں وہ بچنا چاہیے تلیوی چیزیں ایک نیامیت ماترہ میں بہت لیمیٹڈ فانکیسی میں کھائی جائیں تو بہت اچھا ہے مگر بہت زیادہ اگر کھانے کی عادت ہے تو وہ کانا گلے کی سمجھائوں کو جنم دیتی ہے اور اسی برکار یہ جو پیل پوڈز ہیں یہ بھی کان کی سمجھائوں کو گلے کی سمجھائوں کو جنم دے سکتے ہیں جیسے کس ہیں کورکورے ہیں بچے آج سے بہت زیادہ کھانے لگے ہیں تو اس سے گلے میں انسیکشن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر تم درستی کے لیے حال سے دیکھیں تو ہم خریف سمجھیاں بلکل شریر مجبوط رہے گا تو کئی سارے روگوں سے ہم لڑ سکتے ہیں ایک اور دیکھا جاتا ہے ڈکٹر لالت کے لوگ جو ہے کان میں درد ہے یا کسی بھی ترہ کی کوئی تکلیف ہے تو اپنے طریقے سے کان میں تیل ڈالنے کا پریاس کرتے ہیں یا پھر گلی کوچوں میں گھومنے فرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں کان صاف کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کتنا ٹھیک ہے یا پھر اس کو لے کر تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ہر دن جو اپنڈی میں دو یا تین ایسے کیسے آتے ہیں جنہوں نے بس ٹینٹ یا ریلو سیشن سے کان خاک کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے کان میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے کئی کیسے میں فردہ بھی پھٹا ہوا ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ سویلنگ آ جاتی ہے درد ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ان ناجک انگوں پر تو بلکل ہی فرائی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کان کا فردہ بہت ہی ناجک ہے اور کان کا جو راستہ ہے اس کی سکن بھی بہت نازک ہوتی ہے اگر کہیں بھی گلت کچھ سٹیچ ہو جاتا ہے انسٹرومنٹ یا کوئی بھی انفیکشن چیز سٹیچ ہو جاتی ہے جو یہ بس ٹینٹ اور ریلو سٹیشن پر کان خاک کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک ہی انسٹرومنٹ ان کے پاس نہ تو اس کو کوئی آٹو پلیٹ کرنے کا طریقہ ہے نہ کوئی اس کو ساپ کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک انسان کے کان میں بھی اسی سے کرتے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اپنے کان میں ڈالوارے ہیں تو اس سے کئی طرح کی بیماریاں اس سے دوسرے میں فیل سکتی ہیں تو اس طرح کا خطرہ اپنی جان کو ایک صرف سپیشلسٹ کانسلٹیشن بچانے کے لیے تو بہت ہی جلت ہے اپنی جان کے سلوار ہے ایسی عوستہ میں جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے انٹی سپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے اپنی مرضی سے کوئی دکت ہے کان صاف آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو پھر آپ کے پردے کے لیے تو نقصان داکھائی اور انفیکشن بھی کئی پرکار کے پیدا کر سکتا اور کئی طرح کی بیماریاں بھی وہ وقتی کسی دوسرے وقتی کو بھی دے سکتا ہے کیونکہ لوگ صاحب یہ بھی دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک کے بعد دوسرے میں چلی جاتے ہیں وہ جان لے وہاں گھا تک ہوتی ہیں آج کل تو ایسی ایسی بیماریاں ہیں جی جو سیلٹی ہی انفیکٹڈ انسٹرومنٹ سے ہیں یا کہ ایک سوئی دوسرے کے پیشن میں استعمال کر لیں آج کل سارا کچھ ڈسپوزیبل اسی لیے آنے لگا ہے کیونکہ لوگوں کی سیفتی کو بڑھانے کے لیے ان کو روگوں سے بچانے کے لیے اگر ہم کسی ایک انجان مطلب ایک حکیم سے یا اسے ریلوی سٹیشن پر یا بس سینڈ پر بیٹھے ایک آدمی سے کر رہے ہیں اس کو ان چیزوں کی گمبیرتہ کرنا نا تو خود جن ہوتا ہے نا وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے نا وہ ہی چیزوں کا فیان دے سکتا ہے تو جس بندے کا اس نے کان ساتھ کیا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے اس میں کیا کیا روگ ہیں ہم اس کو ایچائیز بھی ہو سکتا ہے ہیپٹیٹس بھی ہو سکتا ہے آپ کے کان تک فیول کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی وہ انفیکشن سہلا سکتے ہیں تو یہ جاندہ بہت بھی بات ہیں آپ نے کہی آج اس کا ایکرم کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا بھی کیسے اپنے ناک کان گلے کو آپ لوگ ٹھیک رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے سلا دی کہ کن کن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے تاکہ اپنے کان کو ناک گلے کو آپ سرکشت رکھ سکیں اس کارے کرنے میں آپ جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج انٹی کو لے کر خوارفاس پر ہم چرچہ کر رہے تھے اس میں کئی ایسی جانگاریاں نکل کر سامنے آئے جس جو ان لوگوں کے لیے فائدہ بن ثابت ہو سکتی ہیں جو گلے کی کسی دکت سے جوج رہے ہیں کان کی کوئی پرابلم ان کے ساتھ ہے یا ناک میں کوئی اور پرابلم ان کو ہو گئی ہے ایسی سمجھوں کا ندان اپچار یہی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں تو کسی اچھے ڈکٹر کو دکھائیں اور جو جانچ آپ کو بتائے گئی ہے جانچ ضرور کرائیں خود ڈکٹر نہ بنے اگر خود آپ ڈکٹر بنتے ہیں تو آپ شریر کے بڑے ناجک انگ ہیں یہ ان کا آپ نقصان بھی کر سکتے ہیں اس لئے سعودھانی رکھیں ان تینوں انگوں کی اور کھان پان کو لے کر تو اکثر بات کرتے ہیں کہ جو بہتر کھائے گا اچھا کھائے گا وہ اپنے آپ کو تندرست رکھ پائے گا فیلال میرے ساتھ اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے خبر فارس نوستکار موسیقی